اسلام علیکم ناظرین پروگرام قانون کے دائرے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر عبداللہ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم ایک حساس موضوع پر گفتگو کریں گے ہمارے ہاں اکثر خواتین کو وراست اور جائداد سے محروم رکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کو اکثر ان مسائل کا سامنا رہتا ہے کہیں خواتین کو جبرن اور کہیں جذباتی طور پر بلیک میل کر کے وراست سے محروم کر دیا جاتا ہے اور خواتین کی اکثریت اس لیے اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں کہ انہیں کورٹس کچہریوں کے چکرنا لگانے پڑیں آج اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواتین اپنا حق لینے کے لیے کہاں رجوع کر سکتی ہیں کون سے کامورین انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں ان قانونی پہلوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم بشرا کمر جو کے سابق چیئر پرسن ہیں پنجاب بار کونسل کی اور اس کے ساتھ ہی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں اسلام علیکم میم پروگرام میں خوش آمدید وقت دینے کا بہت شکریہ میم بتائیے گا خواتین کو جائداد کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے وجوہت کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پاکستانی معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ زیادہ تر تو ویلیج بیگراؤن میں ہی خواتین کو جائداد وسیع تر ملتی ہے تو وہاں پہ خواتین جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے بھائیوں کا حق ہے جائداد پہ یعنی وہ اس چیز سے اویر ہی نہیں ہیں کہ جائداد میں ان کا بھی حق ہے تو اس وجہ سے وہ سام ٹائمز جو ہے وہ دانستہ ہی محروم ہو جاتی ہیں اپنی جائداد سے اور دوسرے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی جائدادیں ہیں وہ اکثر اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ جائدادیں باہر چلی جائیں گی اور اس وجہ سے وہ گھر میں خواتین کو بٹھا دیتے ہیں کہ جائدادیں جو ہیں وہ ان کے گھر میں ہی رہیں اور ان کے بھائیوں کو جائیں ساری تو it's very unfortunate یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ قانون میں زابطہ موجود نہیں ہے یا خواتین کے حقوق موجود نہیں ہے بلکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ کسٹم کے حوالے سے جو ہے وہ خواتین کو محروم کیا جاتا ہے میم اپنے بات کی قانون ضبط ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک عام سی ٹیم یوز ہوتی ہے یا پیکے رکھ لیتے یا زمین رکھ لیں بہنوں سے جہاں وہ حقوق معاف کروائے جاتے ہیں بھائیوں سے نہیں کروائے جاتے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ حواتین کا چونکہ حق جو ہے وہ اسلام نے بھی انہیں وراسط میں حق دیا ہے تو جب ہمارے اسلام نے قرآن نے اور ہمارے نبی نے ایک چیز جو ہے وہ بتا دی ہے کہ یہ موجود ہے تو وہ ملنی چاہیے اور حواتین کو خود جو ہے وہ اس کے لیے اٹھنا پڑے گا دیکھیں کہتے ہیں کہ کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا جو نہیں مانتا بچہ بھی نہ روئے تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی تو حواتین کا جو حق ہے انہیں خود ہی حاصل کرنا پڑے گا تو وہ اٹھیں گی اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گی تو ہی انہیں حق ملے گا ریسنٹلی بل پاس ہوا انفورسمنٹ آف وومن رائٹس ایک ٹونٹی ٹونٹی تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سے بریف کیجئے گا ہماری عوام کو یہ بہت اچھا قانون ہے میں سمجھتی ہوں اور اس میں حواتین کے حقوق کو بہت حد تک جو ہے وہ پروٹیکشن دی گئی ہے لیکن بعد پھر وہی ہوگی کہ ملے گا انہیں ہی جو جائیں گے اس حق کو حاصل کرنے تو یہ جو وومن انفورسمنٹ آف پروپرٹی رائٹس ایک ٹونٹی آیا ہے اس میں انہوں نے ایک تو سمری پروسیجر دیا ہے کہ خواتین کو جلد سے جلد ان کا حق جو ہے وہ دے دیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ انہیں اگر کوئی کمپلینٹ ہے کہ انہیں ان کے حق سے ان کے بھائیوں نے محروم کیا ہے یا ان کے ان لاؤز نے محروم کیا ہے کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو میکے سے وراست نہیں ملتی بلکہ آپ کے ان لاؤز سے بھی جو بیوی کے حقوق ہیں وہاں سے بھی آپ کے سسرال والے جو ہیں وہ آپ کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر حوالے سے اس میں انہوں نے اس کو کیا ہے کہ جس خاتون کا حق غصب ہوتا ہے وہ کوٹ میں جائے اس کے پاس ریمیڈی موجود ہے اور وومن انفورسمنٹ آف پروپرٹی رائٹس ایکٹ میں ایک بات انہوں نے خوبصورت کی کہ انہوں نے یہ رائٹس جو ہے وہ امبورزمن کو دے دیا محتسب کو تو جو محتسب ہے صوبے کا اس کے پاس خاتون جو اگریفٹ ہے وہ کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے جو ہے وہ اس پہ ایک پریلیمنری اسیسمنٹ کرے گا اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی جینون میٹر ہے اور جینون لیس خاتون کو اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے تو وہ اس کے لیے اسیسمنٹ کر کے تو ایک ریپورٹ مانگ لے گا ڈیپٹی کمیشنر کنسرن سے جس علاقے میں اس خاتون کی پروپرٹی موجود ہے اس پہ ڈیپٹی کمیشنر اپنی ریپورٹ دے گا اور اس کی ریپورٹ آنے کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ سٹریٹ اوے آرڈر ہونا چاہیے تو وہ سٹریٹ اوے اس کمپلینٹ کو ڈیسائیڈ کر دے گا اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ آرڈر نہیں ہو سکتا اور اٹ نیڈز سم ایویڈنس تو اس کے لیے پھر وہ میٹر کوٹ کو ریفر کر دیتا ہے مہم قانون سازی کی تو بات کی جاتی ہے قانون موجود ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن یہ بتائیے گا کہ اس پر عمل درامت کتنا ہو رہا ہے دیکھیں عمل درامت تب ہی ہوگا نا جب کوئی آئے گا کوٹ میں کوٹس موجود ہیں زابطہ موجود ہیں اب اگر کوئی اگریوڈ آئے گا اپنا حق لینے کے لیے تو اسے ہی ملے گا گھر بیٹھے کسی کو اس کے حقوق نہیں دیے جا سکتے نہ ہی گھر بیٹھے پروٹیکشن دی جا سکتی ہے وہ کہتے ہیں قانون کبھی ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو اپنے حقوق پر سوئے رہتے ہیں law is the vigilant and not the indolent میم عام خواتین کو اگر ہم بات کریں ہمارے village area سے یا جو ایسے backward areas ہیں وہاں پر خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے رجوع کس سے کرنا ہے انہوں نے اپنا حق کہاں سے لینا ہے تو انہیں کس سے رجوع کرنا چاہیے پہلی مرتبہ دیکھیں اس میں اب تو ویسے جو ہے وہ کافی ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں اس وقت citizen portal بھی بڑا اہم ہے پھر ایک جو خواتین کو ایک safety commission بھی ان کے لیے بنایا گیا تھا ان کے rights کے enforcement کے لیے کہ وہ کسی بھی ظلم استحصال جبر استبداد ان سب کے against جو ہے وہ safety commission کو بھی اپنی complaint forward کر سکتی ہیں اور اس پہ بھی جو ہے وہ action ہوتا ہے اور باقی یہ کہ دیکھیں اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ ہمیں خواتین کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اگر ہم انہیں یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے حقوق کیا ہیں تو definitely وہ اپنے حق کی جنگ لڑ سکیں گی اور اس کے لیے نکل بھی سکیں گے لیکن جب تک انہیں اپنے حق کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کہاں جائیں گے تو اس لیے انہیں آگاہ کرنا انہیں ان میں شعور پیدا کرنا کہ یہ آپ کے حقوق ہیں یہ سب سے پہلے ضروری ہے خواتین کے لیے خاص طور پر کوئی liars میں کوئی ایسی انجیوز موجود ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں دیکھیں بہت ساری ہیں بہت ساری انجیوز جو ہیں وہ موجود ہیں عورت فاؤنڈیشن اس کی سب سے بڑی اگزیمپل ہے جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے اس کے علاوہ بھی منی ایڈرز میں چونکہ انجیوز سے اتنا ریلیٹڈ نہیں ہوں اس لیے میں اس بارے میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتی لیکن انجیوز موجود ہیں اور اگر انجیوز نہ بھی ہوں تو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون موجود ہے انہیں کسی انجیو کی ضرورت نہیں ہے وہ وہ ڈیریکٹلی ناک کر سکتی ہیں کوٹ کا ڈور اور انہیں ریلیف مل سکتا ہے میم کوٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی یہ بتائیے گا سیول کوٹ سیشن کوٹ اور سپریم کوٹس نے خواتین کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے ہوئی ہیں سیول کوٹ سیشن کوٹ اور سپریم کوٹ از خود خواتین کے حقوق کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر سکتے وہ صرف آپ کو ایک فورم پوائیڈ کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے امبوڈزمین کا قانون نے ایک فورم پوائیڈ کر دیا کہ آپ امبوڈزمین کے پاس جائیں اور اس کے بعد اگر وہاں سے آپ کی ریڈریسل نہیں ہوتی ہے آپ سیول کوٹ میں جا سکتے ہیں سیول کوٹ سے آپ کی ریڈریسل ہو سکتی ہے اگر آپ کو جائدات سے محروم کیا جاتا ہے تو آپ کریمنل کوٹس میں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ لاو میں امینڈمنٹ بھی آ گئی اور یہ اب بل بھی آ گیا اس کی پروٹیکشن کے لیے ایون پینل کلاوز بھی آئیڈ کر دی گئی چار سو اٹھانوے اے پی پی سی جو ہے وہ انسٹ کیا گیا ہے جس میں اس کی جو ہے وہ سزا رکھی گئی ہے کہ جو لوگ اپنی بہنوں کو اپنی ہواتین کو ان کی جائدادوں سے وراست سے سپیشلی جائداد نہیں وراست سے اگر محروم رکھا جاتا ہے چار سو اٹھانوے اے سپیشلی جو ہے وہ وراست کے حوالے سے ہے کہ اگر ان کو وراست نہیں دی جاتی ہے اور ان کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے وہ کرمینل کورٹ میں بھی جا سکتی ہیں ایف آئی آر درج کروا سکتی ہیں تو اس کی سزا ہے اس پر سزا کیا ہو سکتی ہے کس سے سیکشن اور تفاق کے تحت سزا دی گئی ہے چار سو اٹھانوے اے کے تحت وہ چارج ہوں گے ایف آئی آر درج ہوگی اور اس کی سزا دس سال ہے پروہیبیشن میں فال کرتا ہے ہینی ایس افینس کنسیڈر ہوگا اور اگر کوئی جاتا ہے اپنے حق کے لیے تو اسے بالکل اس کا حق ملے گا باقی تو ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہماری جو خواتین ہیں وہ کوٹس میں ان کے چکر کاٹنے سے ڈرتی ہیں اس بارے میں آپ تھوڑا سا بریپ کیجئے گا انہیں گائر لینگ کیجئے گا ایک ہی دیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ویمن انفورسمنٹ اف پروپرٹی رائٹس ایکٹ ہے یہ ایک اچھا قدم ہے ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے کہ اس میں انہوں نے کوٹس سے نکال کے امبورسمنٹ کے پاس میٹر لے گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے سمری پروسیجر رکھا ہے کہ جس میں ویدین ٹو مانٹس جو ہے وہ اس نے امبورسمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اگر وہ نہیں ڈیسائیڈ کر پاتا تو ویدین سکسٹی ڈیز اس نے اس میٹر کو کوٹ کو ریفر کرنا ہے اگر اس میں ایویڈنس ریکوائیڈ ہے تو اس میں کوئی اتنے لمبے چوڑے چکروں والی بات بھی نہیں ہے بلکہ اس ایکٹ کے تحت تو اس حد تک پروٹیکشن دے دی گئی ہے کہ اگر کسی سے اس کا پوزیشن چھین لیا گیا ہے اس کی پروپیٹی کا اسے بے گھر کر دیا گیا ہے تو وہ اپنا پوزیشن بھی دیٹ پروسیجر واپس لے سکتی ہے اور اس کے لیے امبورسمنٹ جو ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر کو اپوائنٹ کر کے اسے پوزیشن دلوائے گا تو دیکھیں اس سے زیادہ سہولت جو ہے وہ قانون میں میرا حالہ نہیں دی جا سکتی اب یہ حق لینے والوں پہ ہے کہ وہ اس کو لینے کے لیے کتنے ایگر ہیں میم سب سے لاسٹ میں خواتین کے لیے آپ کیا مسید دینے چاہیں گے کیا انہیں آگاہی کی ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو آگاہی کی بہت ضرورت ہے اور آپ کو میں سیف سٹی کے فورم سے بھی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں اور اس پہ جو ہے وہ خصوصی پروگرام جو شعور کے حوالے سے ہیں کہ خواتین کو آگاہی دینے کے حوالے سے جس میں آپ انہیں بیدار کر سکیں کہ یہ آپ کے حقوق ہیں آپ اٹھیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑیں اور آپ کے لیے یہ ذابطہ موجود ہے تو آپ سیف سٹی کے فورم سے بھی کر سکتے ہیں باقی ہم میں آبیسلی لائر ہوں تو میں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ڈیفنیٹلی انہیں آگاہی دیتی ہوں جو لوگ بھی آتے ہیں انہیں پروپر ایڈوائس دیتے ہیں ان کے رائٹس کے حوالے سے لیکن بات پھر وہی ہے کہ ملے گا اسے جو لینا چاہے گا جو لینا چاہے گا وقت دینے کا بہت شکریہ پاکستان کائن خواتین کی وراستی حقوق میں زبردست رہنمائی فراہم کرتا ہے اور خواتین کو حقوق دیے جا رہے ہیں اور قانون تو موجود ہیں اس حوالے سے عمل درامت بھی ہو رہا ہے ضرورت اپنا حق جاننے کی ہے وفاقی وزارت کی جانب سے اس حوالے سے ایک ہیلپ لائن نمبر 1099 بھی جاری کیا گیا ہے جس کے ذریعے خواتین بلا معافضہ قانونی مشاورت حاصل کر سکتی ہیں آج کے لیے اتنا ہی نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ ذرا سوچئے گا کہ آپ قانون کے دارے میں ہیں سیف رہیں سیف سیٹی کے ساتھ اللہ حافظ